حضرتِ صالح علیہ السلام سے کہنے لگے پہلے موجزہ دکھائیں تو حضرتِ صالح علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں کہاں اونٹنی کے بطن سے فرمایا آؤ میں تمہیں پہاڑ کے اندر سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاتا ہوں کہاں سے پہاڑ کے اندر سے حضرتِ نوہ ساتھ لے گئے تھے تو پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی اور اونٹنی بھی کعب بنتی اس کے پیٹ میں بچا اور اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ ساری بستی دودھ پی آتی تھی پھر بھی دودھ بات جایا کرتا تھی لیکن حضرتِ نوہ علیہ السلام نے فرمایا تم نے دیکھ تو لیا یہ اسے یہ جتنا دودھ دے گی روٹی بھی اتنی کھائے گی ایک دن تم سارے پانی پیو گے ایک دن یہ سارا پانی پیا کرے گی ایک دن تم سارے باقی جانمروں کو گاز کلاو گے ایک دن یہ اونٹنی اور اونٹنی کا نام کیا ناکت اللہ اللہ کی اونٹنی کس کی اونٹنی نام کیا ہے اللہ کی یہ اللہ کی اونٹنی ہے تو حضرتِ نوہ علیہ السلام کی اونٹنی فرمایا اس کی بیت بھی نہ کرنا باز نہیں آئے لوگ باز نہیں آئے کہنے لگا جی دودھ دینا تو ٹھیک ہے پر یہ جو سارا پانی پی جاتی ہے یہ صحیح نہیں یہ جو ساری خاص کھا جاتی ہے یہ نہیں ٹھیک دودھ دینا تو ٹھیک ہے پر یہ نہیں صحیح ہے آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہنا اللہ کی اٹھنی ہے میں کہا کرتا ہوں ان لوگوں نے ناکت اللہ کی بید بھی کی حضرت نوح علیہ السلام کی اٹھنی کی ٹانگیں کٹ دیں صالح علیہ السلام کی اور دیکھو اللہ بڑا بنیاز ہے اگر پیدا کرنا جانتا ہے تو افادت کرنی نہیں جانتا لیکن رب کریم نے فرمایا نہ کرنا انہوں نے ان کی پیر کٹ دیئے کانوں پچھوریاں لگائیں اٹھنی جب مر گئی اٹھنی صالح علیہ السلام کی قوم پر رب کریم نے زلزلہ بھیجا ازا زلزلت الارد زلزالہ جب زلزلے آئیں گے اور جب ان کا زلزلہ آنا ٹھائے زلزلہ آتا ہے نا کیا کرتی ہے قوم لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ کلمیں جاری ہو جاتے ہیں بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مسجد و میلان انہوں نے لگے زلزلہ آ رہا ہے جو فجر کے لیے نہیں اٹھے زلزلے کے لیے وہ بھی اٹھ گئے جن کا دعوی ہے نا میری صدیرے آنکھ نہیں کھلتی ان کی لگی نہیں کتنے گھنٹیں بعد میں بھی نہیں لگی ٹی وی پہ اعلان ہوتے رہے کوئی نہیں آراز ہو جاؤ چپ کر کے لیکن آنکھ لگی موت سے تو ڈرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہی نہیں موت کا خوف ہے رب کا نہیں زلزلہ آیا ساری قوم تباہ ہو گئی بتاؤ اگر ناکت اللہ کی گستاخی ہو تو اللہ نراض ہو جاتا ہے اور اگر اولیاء اللہ کی ہو اگر اولیاء اللہ کی ہو تو رب نراض نہیں ہوتا شرم نہیں آتی لوگوں کو داتا صاحب کی بید بھی کرتے شرم نہیں آتی لوگوں کو گوثی آدم کی گستاخی کرتے حیاء نہیں آتی جنہیں نے دین پھیلایا ان کی بیر بیمت درد سے کہتا ہوں رو کے کہتا ہوں اور اگر کلیجہ پھٹ سکے تو میں دکھاؤں زخم کتنے ایک حج کے موقع پر ایک بابا جی اس سال چار لاکھ اسی ہزار روپے کا پرائیویٹ آج تھا اور بابا جی کی کیفیت کمزور تھی بیچارے بیمار تھے اس کے باوجود وہ گئے بڑے آدمی جا کے بیٹھئے مزورت اور کتنی مشکل ہے وہاں مناں مزدلفہ عرفات تواف زیارت کتنا مشکل کام ہے تواف زیارت کرنا تواف ودا کرنا کس کتن سے آج کیا بڑاپے میں پیسے بھی لگائے اور جب وہ روزہ رسول پہ گئے صلی اللہ اور انہوں نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف مو کر کے دروشری پڑھا تو ایک ملہ نے اٹھ کے کہہ دیا تو تو مشک ہے تو میری روح کام پی میں نے کہا تجھے شرم نہیں آئی حیاء نہیں آئی اس کی عمر دیکھ کس بڑاپے میں کہاں سے چلا کہاں آیا یہ مشرک ہوتا تو کسی مندر میں جاتا یہ مشرک ہوتا تو کسی گرگے میں جاتا یہ مشرک نہیں یہ مومن ہے اور یہ وہ والا مومن ہے جس کے سینے میں دل جب دھڑکتا ہے تو خالی دھڑکتا نہیں ساتھ وہ محمد عربی پہ درود و فلام بھی کرتا ہے شرم نہیں آتی لوگوں کو اتنی بڑی گستاخی کرتے جو روزہ رسول پہ آیا مشرک ہے میں نے دیکھنے مولوی کو صاف صاف کہا تھا میں نے کہا اگر میں مشرک ہوتا تو نکالو مشرک کا داخلہ تو یہاں ویسے ہی منع ہے شرم نہیں آتی اپنی زبان کا ایک پاس کرو کچھ اتنا ظلم اتنی بڑی فرقہ باریات امت میں اتنا امت کو تقسیم کرتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی جہاں سے اتحاد کا پیغام دینا چاہیے وہاں سے تم لوگوں کو فرقے کا پیغام دیتے ہیں ایک مقصود فرقے کی تبلیغ کرتے ہو خدارہ تو میں کہہ رہا ہوں ناکت اللہ کی بیدبی پہ عذاب آتا ہے تولیہ اللہ کی بیدبی میں نہیں آتا داتا صاحب سارے دن کی تبلیغ کرتے ہیں ایک آدمی نوٹ کے کہہ دیا جناب وہ تو شرک کا ڈا ہے تو رب کریم نراض نہیں ہوتا ان باتوں سے ہمیں خیال کرنے چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے ان چیزوں سے عذاب آتا ہے اور آ رہا ہے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اللہ ہمیں اسے قومِ لودھ پہ بھی عذاب آیا ہم جنس پرستی مرد مردوں سے بدکاری کرتے حضرت نو نے سمجھایا کہ یہ کام درست ہے فطرت کے خلاف ہے یہ کام درست نہیں جب انسان یہ کام کرتا ہے تو زمین اور آسمان کامتے ہیں اب میں کیسے کھول کے بتاؤں میرے پاس آداد و شمار ہیں کہ پاکستان کے اندر اس کام کی کیفیت کیا ہے اور کس طرح کر کے لوگ میں تو رونا روتا رہتا ہوں داری کا لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں حضرت صاحب پہلے بھی آئے تھے تو داری کی بات پھر بھی آئے تو داری کی بات تو میں رونا روتا ہوں اس لیے روتا ہوں کہ جو کلین شیر نوجوان ہوتا ہے وہ امرد کے حکم میں اس پر وہی حکم لگتا ہے جو عورت پہ لگتا ہے اس کے ساتھ مرد کا اٹھنا بیٹھنا اسی طرح نہ جائے گا جس طرح عورت کے ساتھ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا وہ کتنا خوبصورت نوجوان جا رہا ہے تو آپ پر مانے لگے تو تو عافظ قرآن نہیں کہا ہاں پر مانے لگے جا آپ نے حفظ کی خیر بنا وہ شخص کہتا ہے میں نے اس بغیر داری والے کلین شیر نوجوان کو بری نظر سے دیکھا مجھے قرآن پاک ہی بھول گیا سارا سارا قرآن پاک ہوں اور کتنے سال میں دعائیں کرتا رہا بیعت اللہ کے تواف کرتا رہا میں یاد بھی کرتا تو نہیں ہوتا کیسے اب آپ تو ہمارا نات کھاں بیوٹی پالر سے ہو کے آف دارے ہم کسی اور کو کیا پیغام ہوں وہ پیغام وہ نظام وہ طریقہ کار جس کا حکم تھا شریعت میں قومِ لوت پر عذاب آیا صحیح بیٹھتے ہوں گے بچے جو موٹسیہگلوں پر بیٹھتے ہیں میں نے گجنہ والا کی سڑکوں پر بچوں کو نوجوانوں کو جو تماشے کرتے ہیں سرعام دیکھا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے اور کوئی جوگنے والا نہیں شغل ہو رہا ہے حاصر ہیں اور سامنے عورتیں بھی ہیں سب ہو رہا ہے کتنی تکلیف کی بات حضرت نو کی قوم یہ کام کرتی تھی قرآن پاک نے بیان کیا ہے حضرت نو نے سمجھایا فرمایا رب قریب نے تمہیں اپنی خواہش بری کرنے کے لئے جائز طریقہ عطا فرمایا عورتوں سے نکاح کرو اور اس نکاح کی برکش ہے جو اللہ تمہیں اولاد دے گا اس کو اللہ تبارک و تعالی تمہارے لئے باعث بخشش بھی فرمائے گا لیکن جب قوم نہ مانی تو جو قوم قوم میں لوج کا عمل کرے اس کا علاج قرآن نے بیان فرمایا کہ آسمان سے پتھر برسیں گے پھر پتھر برسیں پتھر برسیں اور جن کے بڑے بڑے اچھے دماغ تھے ان کے دماغ چکنا چور کر دیئے گئے تباہ کر دیئے گئے ان کے دماغ زمین پر بچھاڑ دیا گیا اللہ مولد دیتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان توبہ ہی نہ کرے حضرت شویب علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا اس لیے کہ بدیانتی کرتی تھی ناب طول میں کمی کرتی تھی میں نے کہتا شب قدر کی رات کہ یہ کوئی تماش ہے کہ شب رات آئی تو ساری رات روتے رہے یا اللہ معاف کر دے رو رو کے چیخیں مار مار روے شب قدر آئی تو پھر چیخیں ماری ساری رات روے تو جس بندے کا پروگرام ہی نہیں اس ویرے بدلنے کا دکان پہ بیٹھ کے پھر وہی ناب طول میں کمی پھر وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے میں ایک مضمون پردہ تھا تو وہ فوڈ کے سپیشل لوگ تمہیں لکھا تھا میر بان کرو ملاوٹ ہی اچھی چیز کی کر لو مرچ میں کیری دو نا نا ملاوئی اینٹوں کی وہ تو بیمار کرتی ہے وہ تو خون کی آنتوں کو روگ دیتی ہے وہ کہنے لگا اور وہ کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کون کون سی چیز ملائی جا سکتی ہے وہ ملا لو خدا آرہ اس قوم پہ رہن کرو مر بانی ایک دوست ہے ہمارے میں وزیر آباد میں ان کے گھر بیٹھے تھا تو ایک میڈیکل میرا کسی شخص پر اتراز کرنے کا میں مجموع بات کرتا ہوں میں ایسے ڈاکٹروں کو جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ فضل کرے سچ سچ مجھ کے نیک ہیں اچھے لو تو بچے کا میڈیکل سٹور ہے تو والد بیمار ہو گیا تو کہتا ہے ابا جی ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کو ڈریپ لگنی ہے تو سگے باپ کو ڈریپ لگانے لگا ہے تو باپ کیا کہتا ہے کہتا ہے پتر تیری میر بانی میں نے کوئی اصلی لائی اور نہ لائیں جڑی لوکانو لانے اب وہ وہ پیار سے سنا رہا ہے بات میں نے اسے کہا کہ یہ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے نا ڈوب مرنے کا مقام کہ جس ملک کے اندر دوائی بھی صحیح نہ بکے اصلی نہ ملے دوائی بھی اور پھر وہ قوم کہے کہ ہم نے تو پورے روزے رکھیں ہم نے تو بڑا صدقہ اور خیرات کیا دوائی بھی اصل نہ ملے جناب شعیب علیہ السلام کی قوم نابطول میں کمی کرتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بتا عذاب کس طرح کبھیجا شدید گرمی ہوئی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے سارے آمین کہہ دیا دیکھے کتنا اچھا موسم کر دیا اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اللہ رحمت فرمائے شدید گرمی کی لہر آئی بار اتنی گرمی ہوئی کہ لوگ اپنے گھروں میں خوش گئے جس طرح سورج کی شوائیں گھروں کے اندر داخل ہو جاتے اس طرح گرمی کی لہر اندر داخل ہوئی اور جس طرح کسی کو آگ لاک جائے تو وہ آدمی اچھلتا کودتا ہے نا اس طرح یہ لوگ اچھلنے لگے اور اچھل کود کے مر گئے جرم کیا تھا ناب طول میں کمی کرتے حضرت دعود کی قوم بھی تباہ ہوئی جرم کیا تھا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی تو یہ پکڑتے تھے حکم ہے نا مسلمان کو نماز کے ٹائم کوئی اور کام نہیں کرنا نماز پڑھنی ہے میرا خیال ہے مسلمان تو فٹا فٹا آ جاتے ہیں سارے پہنچ جاتے ہیں نا مسجدوں میں ہلکہ ہلکہ بول رہے ہیں آپ کیوں نہیں پہنچتے اگر حضرت سیدنا اور پتہ انہیں صلاح کیا ملی اللہ نے فرمایا اس ٹائم ابابد کر میں نے کام نہیں کرنا وقت نہیں ہے کام کا انہوں نے مسجدیاں پکڑی بارہ ہزار لوگ تھے پتہ مالک نے صلاح کیا دی بندر بنا دیا اللہ کریم قرآن مجید کا پہلا اس قرآن پڑھے اللہ فرماتے ہیں پچھلوں کے لئے بھی عبرت بنا دیا بار والوں کے لئے بھی عبرت نشان عبرت بنا دیا بندر بن گئے اور جو ان کے دوست جو بچ گئے تھے ان کے پیر چومتے تھے روتے تھے تین دن بندر بن کے زندہ رہے پھر اللہ نے سب کو اجتماعی موت دے دی تو اگر مسلمان سے اللہ کہے کہ نماز کے ٹائم کاروبار نہیں جمعہ کے ٹائم کاروبار ہے تو مسلمان کہتا ہے نہیں مجھے مولد ملی ہوئی ہے یہ تو اس وقت پتا چلتا ہے نا جب بچے ڈیوٹی لگاتے ہیں ہاں 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 عذاب آتا ہے اس وقت پتا چلتا ہے میں نے دیکھا یہ منظر اس وقت پتا چلتا ہے جب بچے کسی ملازم چھ ازار کے کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہتے ہیں ابے کا دیان رکھنا ہم دکان پر بیٹھنے لگیں پھر اسے سمجھ آتی ہے اگر میں نماز کے ٹائم مسجد میں ہوتا تو آج میری ولاد میری خدمت میں ہوتی میں نماز کے ٹائم مسجد نہیں گیا تو بچوں نے چھ ازار کا ملازم اٹھایا ہے اببا جی کا خیال رکھ ایک نرس ملائی ہے تو خیال رکھ کدھر ہوتے ہیں مسلمان نماز کے ٹائم ایک حیثائی نے اتراز کیا ہے سنیں وہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے مسلمانوں کے تین خدا ہیں مسلمان آٹ گیا کہنے لگا نہیں ہمارا تو ایک کہنے لگا نہیں میں ثابت کرتا ہوں ایک تمہارا خدا پانچ نمازوں کا ہے ایک رمضان کا ہے ایک عید کا ہے لگتا ہے ماذا اللہ عید والا زیادہ تگڑا ہے تم زیادہ آتے ہو رمضان والا لگتا ہے اس سے کچھ کمزور ہے تم تھوڑے آتے ہو اور پانچ نمازوں والا شاید سب سے کمزور ہے بات اکل کی ہے کہ نہیں اس نے اعتراض ٹھیک کیا تو مسلمان کو چاہیے نہ خیال کریں ایک یہودی نے لکھا تھا اس نے کہا تھا جس دن مسلمانوں کی تعداد فجر کی نماز میں اتنی ہو گئی جس دن جمعہ جتنی جمعہ میں ہوتی ہے اس دن نہ کوئی یہودی سادش کرے گا نہ کوئی ایسائی تلوار نکالے گا شرط یہ ہے کہ یہ اسی طرح فجر پڑھنے ہیں جس طرح جمعہ پڑھنے آتے ہیں تو پھر کوئی شخص بھی ان کو کسی جگہ شخص دے سکتا تو اپنے ہمارے گناہ ہمیں پریشان کرتے ہیں یہ جتنی آزمائشیں ہیں ان کے پس منظر میں گناہ ہیں ہماری زندگی کے اندر جتنی تکلیف ہیں ہماری پریشانیوں کا سبب ہم خون ہیں بہت ساری جگہوں پہ ہم گلتی کرتے ہیں اس کی ہمیں سزا ملتی ہے گلتی کی سزا ایک نوجوان نے مجھے بڑی گہری بات سنائی میرا قریبی تعلق تھا کہنے لگا گھر میں بڑا مسئلہ ہے بڑی پریشانی ہے ماں اور بیوی کا محول اتنا سخت ہو گیا ہے کہ نمٹ نہیں سکتا آپ یقین کریں میں نے ڈٹیل سے ساری چیز کو سٹڈی کیا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا پھر بھی میں نے اس فیملی کو پورا پڑا تو گلتی نوجوان کی نکلی نہ اس پر امہ اعتبار کرتی ہے نہ بیوی اعتبار کرتی ہے اس نے جھوٹ بول بول کے اس طرح کی محول پیدا کر دیا ہے کہ کوئی اس پر اعتماد کرنے کو تیار اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات کروں پتہ ہے گھر میں محول کب خراب ہوتا ہے بار والے ہماری تقریر سنتے ہیں گھر والے ہمارا عمل دیکھتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا شخص ہے اس کے رویے اس کا کردار اس کا لب و لہدہ کتنا برا ہے اور یہ کردار کا کتنا کمزور ہے اللہ حضرت فرمایا کرتے تھے نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی صاف ستری ہوتی ہے اس لیے محول بگڑ جاتا ہے یہ جو ہم کہتے ہیں میرے سجن بڑے بنتے ہیں ابھی ٹوٹ جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے پاس جاتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے وہ کہیں اور کے قابل ہے کیوں گلا اس لیے کہ ان کے کردار میں تھنڈک دیکھتا ہے ان کے لب و لہدہ میں مٹھاس دیکھتا ہے اس شخص میں اتنی خوبصورتی دیکھتا ہے کہ اسی کا بن جاتا ہے حضرت عبراہیم بین ادب